ہماری آج کی ویڈیو میں ہم سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کی زوجہ اور اورحان اول کی والدہ ملہون خاتون سے متعلق بات کریں گے ملہون خاتون کی پیدائش سے متعلق کوئی واضح تاریخ نہیں ملتی مہرخین کے خیال میں آپ کی پیدائش تیرہی صدی عیسفی میں ہوئی آپ کو تاریخ میں ملہون خاتون، مال خاتون اور فیمیریا سلطان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے آپ کے والد کا نام تاریخ میں عمر بے یا عمر عبدالعزیز بے لکھا گیا ہے کچھ تاریخدان آپ کو سلجو کی وزیر عمر عبدالعزیز بے کی بیٹی بتاتے ہیں اور کچھ کے خیال میں آپ ایک طاقتور کرک قبیلے کے سردار عمر بے کی بیٹی تھی ایک بازنتینی مورخ نے اپنی کتاب میں ملہون خاتون کا تعلق اموری ریاست سے بیان کیا ہے مورخین کے مطابق عثمان غازی نے تیروی صدی میں اموری ریاست کے سرداروں کے ساتھ مل کر بازنتینی بادشاہوں کے خلاف جنگوں میں حصہ لیا اور اس اتحاد کو مضبوط کرنے کے لیے عثمان غازی نے سال بارہ سو اسی میں ملہون خاتون سے نکاح کیا ملہون خاتون کو تاریخ ایک نیایت حسین و جمیر اور دراسکت خاتون جنگجو خاتون لکھتی ہیں بعد میں لکھی گئی تاریخ کے مطابق ملہون خاتون اور عثمان غازی کی محبت کو افسانوی حیثیت حاصل ہے عثمان غازی کے ایک ریاست کے خواب کو پورا کرنے میں ملہون خاتون نے ہر قدم پر عثمان غازی کا ساتھ دیا ملہون خاتون کو نیزہ بازی تیر اندازی اور تروار بازی سمیت دیگر فنون میں مہارت حاصل تھی ملہون خاتون نے ریاست عثمانیہ میں خاتون سردار ہونے کی حصیت سے نہ صرف ترکوں کو متحد رکھا بلکہ علمی طور پر کہیں جنگوں میں عثمان غازی کے ساتھ حصہ لیا اور بہت سی فتوحات حاصل کی ملہون خاتون عثمان غازی کے چھیں بیٹوں اور ایک بیٹی کی ماں بنی آپ کے چھیں بیٹوں کے نام اورحان چوبان پزارلی حامد ملک اور ساؤ جی تھے اور ایک بیٹی فاطمہ تھی بنیادی طور پر عثمانی خاندان انہی کے بطن سے آگے بڑھا اسی وجہ سے انہیں ترکوں کی ماں بھی کہا جاتا ہے ملہون خاتون کی وفات سن تیرہ سو تئیس میں ہوئی ترکی کے ایک شہر میں ملہون خاتون کا مجسمہ بھی نصب ہے جس میں انہیں گھوڑے پر سوار دکھایا گیا ہے آپ کی اعزازی قبر سوگت میں واقع ہے آپ کی اعزازی قبر سوار دکھایا ہے